ناظرین محترم جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان سترہ اقسام میں سے مکاؤ کی بہت سی قسمیں مناسب ماحول اور تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے مادوم ہوتی جا رہی ہیں اور خاص طور پر کچھ نسلیں تو ایسی ہیں جو انتہائی تیزی سے ختم ہوتی نظر آتی ہیں مثال کے طور پر گلیکویس مکاؤ کی وہ قسم ہے جو کسی وقت بھی اس دنیا سے ختم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلو اینڈ ییلو مکاؤ، بلو تھراؤٹڈ مکاؤ، ملٹری مکاؤ، گریٹ گرین مکاؤ، ریڈ فرنٹڈ مکاؤ اور بلو ہیڈد مکاؤ وغیرہ ایسی نسلیں ہیں جن کی اگر مناسب دیکھ پھال نہ کی گئی تو خدا نہ خاصتہ مستقبل قریب میں یہ نسلیں ختم بھی ہو سکتی ہیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ اس کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جنہیں جنوبی اور سنٹرل امریکہ میں پالتو پرندے کے طور پر پالا جاتا ہے اور اس کی وجہ ایک تو اس کی خوبصورت اور رنگین جسمانی ساخت ہے جبکہ اس کی دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ یہ تنہائی میں آپ کا ایک ایسا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی خوبصورت گفتگو کے ذریعے اپنے مالک کو بور نہیں ہونے دیتا ان میں سے کچھ مثال کے طور پر سنہری توتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسانی سے کوئی بھی زبان نہ صرف سیکھنے بلکہ بولنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یوں تو توتوں کی اکثر اقسام میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ غیر واضح انداز میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکے لیکن خاص طور پر نیلے سنہری اور وہ سبز توتے جن کے گلے پر مخصوص نشان ہوتا ہے گفتگو کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے اور یہ آپ سے نام لے کر کیلہ سیب سنگترہ اور مونگ پھلی وغیرہ طلب کر سکتے ہیں جب آپ ان کو ہیلو کہہ کر مخاطب کریں گے تو وہ باقاعدہ جواب دیں گے اور آپ کے آنے پر ویلکم اور جانے پر گڑ بائی جیسے الفاظ واضح انداز میں بیان کرنا ان کا خاصہ ہے مکاو کی طرز بودوباش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر اجتماعی زندگی یعنی گروپ کی صورت میں گزارنا پسند کرتے ہیں ان کی رہائش عموماً درختوں کی شاخوں پر ہوتی ہے جو سورج تلو ہونے سے پہلے اپنا آشیانہ چھوڑتے ہوئے تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام سے پہلے کئی میل کی مسافت تیہ کر کے اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے ہیں اگر ان کی خاندانی یا اجتماعی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو مکاو محض لذت کی خاطر بہم جنسی تعلق قائم نہیں کرتے بلکہ یہ اپنی زوجہ اور بچوں کے تمام تر مسائل کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی مادہ مکاو حاملہ ہوتی ہے تو ان آیام میں اس کا قیام گھونسلے تک محدود رہتا ہے جبکہ نر نہ صرف اپنا رزق بلکہ اپنی زوجہ کے لیے بھی دانہ دنکا ڈھونڈ کر لانے میں پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے یہ ایسی خوبی ہے جو صرف انسانوں یا ان جنوروں میں پائی جاتی ہے جو مخلوقات میں اکل سلیم کی حامل ہوتی ہیں ناظرین گرامی مکاو کی کچھ نسلیں ایسی بھی ہیں جو قد کاٹ کے لحاظ سے قوے کے برابر ہوتی ہیں جبکہ ان کی عمومی عمر پچاس سال اور اتفاقیہ اسی سے سو سال بھی ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمر بھر اپنے مالک سے رسم تعلق قائم رکھ سکتا ہے